اگر ان لوگ کو اس حقیقت کا پتہ لگ گیا کہ بکتابر ثابت ہوتے ہی میں قانون کے جال میں پھر جاؤں گا تو پھر وہ پوری کوشش کریں گے مجھے بکتابر ثابت کرنے کی اور پھر میرے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی لیکن ابھی تو کوئی راستہ نظر نہیں آرہا جس کے ذریعے شما اور التمشق کو اس حقیقت کا پتہ لگ سکے موسیقی شما یہ کیا کر رہی ہو تم التمشق یہ وہی فائل ہے جس میں کوڈ میں کچھ لکھا ہوا تھا ہم اسی کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں شما تمہیں ڈاکٹر ہو دباؤں کا پریسکرپشن لکھنا اور سمجھنا ایک بات ہے تمہیں کوڈ بڑھ کان سے سمجھنے لگی آپ نے تو سنائی ہوگا کہ تاننے والے کیا مت تک کی نظر رکھتے ہیں اور اب ہمیں لگنے لگا ہے کہ ہم اس کوڈ کو کچھ کچھ سمجھنے لگے ہیں کیا؟ کیا سمجھ میں آرہا ہے دیکھیں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے am slash j slash dot zero اب آپ سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہوسکتا ہے اگر اگر موبائل کی کی پیڈ میں دیکھا جائے تو اے کی جگہ two آتا ہے اور اسی طرح م کی جگہ six سکس یعنی کی 26 اس کے بارد دیکھیں نا ڈاٹ 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 کی کی ورڈ میں تو two six slash five slash one zero ڈاٹ جو کہ ایک تاریخ ہے پہلے 26 مائی کو ہمیں یاد آ رہا ہے کہ اس دن اگر چجد جان کا جنم دن تھا اور اگر چجد جان اس دن لکھناوں میں تھے اور ہم سب لوگ بہت اداس تھے اور اسی دن خبر ملی تھی کی سماج سیوک ویمل شیوازتاو کو بلاسٹ میں مار دیا گیا ہے التمش یہی تو حیرانی کی بات ہے 26 مائی 2010 کا مطلب یہاں کیا ہے اور ہمیں یاد آ رہا ہے کہ اسی دن ہوئے ہاتھ سے کی سلسلے میں شاید شاید کرائیم برانچ والے پوچھتاچ کے لیے آئے تھے شاید کرائیم برانچ والے پوچھتاک شاید کرائیم برانچ والے پوچھتاک شاید کرائیم برانچ والے پوچھتاک جو بھول گا کہ بیچ میں تمہاری پیدائش کی ساڑکر آئی تھی گھر کے تمام بچوں نے کیا کیا تیاریاں کی تھی لیکن تم تم ہائی نہیں شاید کرائیم بھول گا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میرا کچھ کام ہی ایسا تھا آپ کو پاید ہے احسگا سلام علیکم سلام علیکم بڑی آن اے شاما تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں موپ لائے کھڑی ہو ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی چچا جان اے آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کی جنم دن کی کتنی ساری تیاریا کرکے رکھی تھی کتنا انتظار کر رہے تھے ہم آپ کا اور آپ ہے کہ آئے نہیں بس 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 جتنا غصہ اچھا رہے ہیں تم اس لئے غصہ ہو نا کہ میرا جنمدین نے منایا سکی توی باتیں ہم تمہارا جنمدین دھوم دھام سے منائیں گے ایکسکیوز می ایس آپ لوگوں کی تاریخ آر کے جندان سیر انسپیکٹر کرائیم برانچ آر کے جندان سیر انسپیکٹر کرائیم برانچ ہمیں مسٹر اکور سے کچھ پوچھتاچ کرنی ہے اکبر بھائیدان سے پوچھتاچ کرنی ہے کیا بات ہے انسپیکٹر بھیمل سری واسطب کے کتل کے سلسلے میں انسے کچھ پوچھتاچ کرنی ہے یہ سکیچ آپ ہی کا ہے نا کیا یہ سکیچ تو میرا ہے اپوشاں نہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جمال سری واسطب کی گاڑی میں بم جس سکس نے رکھا وہ یہی ہے یہ آپ کیا بکواس کرنے ہیں آفیسر اکبر بھائی جان ابھی پندہ دنوں کے بعد لکھنوں سے لوٹے ہیں یہ اس کیس تو غلط نہیں ہوسکتا ارے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ایک منہ دستگر دیکھیں اوگزت یہ سکیچ کس نے اور کیوں بنایا ہے یہ میں نہیں چانتا لیکن میں اپنے لکھنوں میں رہنے کے ایک ایک لمحے کا آپ کو حساب دے سکتا ہوں سارے ثبوت پیش کر سکتا ہوں اور جب یہ قتل ہوا اس وقت میں لکھنوں کے ایک عدالت میں ایک کیس کے سلسلے میں جھرہ کر رہا تھا کیا یہاں میں ایک وکیل ہوں اور ایک کیس کے سلسلے میں میں ہی لکھنوں گیا ہوا تھا اور اس وقت میں عدالت میں موجود تھا اور اس بات کے گواہ سیکڑوں لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے جج اور عدالت کا پورا سٹاف ہے اگر آپ چاہے تو انکواری کر سکتے ہیں مجھے یہ بات اس لئے یاد ہے کیونکہ میں جب عدالت سے باہر نکلا تو اس حادثے کی خبر مجھے اس وقت پڑی آپ غلط جگہ ہیں کیونکہ جس نے بھی بھمال سری واسطب کی گاڑی میں بام رکھا اس کے فنگر پرنٹس ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں کیا ہم آپ کے فنگر پرنٹس لے سکتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں شوق سے آفیسر نہیں بھائی جان ہاں ہاں پیار بھائی جان لکھیں آفیسر جندال نے آفیسر جان کے فنگر پرنٹس لیے تھے اور باد میں انہیں ملا کر بھی دیکھا لیکن فنگر پرنٹس نہ ملنے کی وجہ سے بات وہی ختم ہو گئی تھی ہاں شما اور بڑے ابو انہیں بھی کہا تا کہ وہ سکیچے س گلتی سے بن گئے تھے اور ہم نے اس بات پر دھیان نہیں دیا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ سکیچے س گلتی سے نہیں بنے تھے کہیں ایسا تو نہیں کی اس حادثے کی پیچھے بھی بکتاور کا ہاتھ رہا ہو ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں ممکن ہے کہ پولیس والے بکتاور تک پہنچنے کی بجائے اکبر چججان تک پہنچ گئی ہیں لیکن بعد میں فنگر پرنٹس نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ گلت فیمی میں پڑ گئے اور بات اس لیے بھی دبی رہے گی کیونکہ بڑے ابو نے خود اس ماملے کو دبا دیا اس کی اور ایک وجہ ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے کچھ دنوں بعد ہی بکتاور نے اکبر چججان کو کیدنیاب کر لیا تھا اور وہ خود اکبر چججان بن کر ہمارے ساتھ رہنے لگا تھا وہ ہمارے سامنے یہ ماملہ کیوں آنے دیتا وہ تو ہمارے سامنے بکتاور کا نام آنے ہی نہیں دینا چاہتا تھا تم ٹھیک کہتی ہو شما بلکل ایسا ہی ہوا ہوگا اور اس فائل میں بھی اس ہاتھ سے کا ذکر ہے اب آپ کو ہی اس ماملے کی تہہ تک جانا ہوگا آپ کو اس کیس کی پوری معلومات حاصل کرنی ہوگی کی اس کیس میں ہوا کیا تھا پولیس کو بکتاور کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کتنا موسیقی شما جلتی ہے بگلتی ہے زمانے موسیقی 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 میں تمہاری بیچہ نہیں سمجھ سکتا ہوں سوہا لیکن تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا موسیقی موسیقی واقعی اید موسیقی 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 کیوں پریشان ہم آپ نے تو کہا تھا کہ اببو جان ہم پر سے ساری بندیشیں ہٹا دیں گے لیکن ابھی بھی انہوں نے ہمیں بندیشوں میں رکھا ہوا ہے آخر اس سے ان کو کیا مل جائے گا یہ تو میں بھی نہیں سمجھ پایا سو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے ساحل میرے گھر والوں کو پریشان کرنا ان کا چین سکون سب چھین لینا کم سے کم اس سے بات کر کے میرے گھر والوں کو سکون تو مل جاتا لیکن اب بھی مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تھوڑا وقت گجرنے تا سوہا دیرے دیرے سب ٹھیک ہو جائے گا امید ہی تو کھوتی جا رہی ہوں ساحل یہ کیسی بدنسی بھی ہے ساحل کہ اگر ساسورال والوں کا ساتھ دو تو مائکہ جھوٹ جائے گا اور اگر مائکہ والوں کا ساتھ دو تو ساسورال والے ٹھکرا دیں گے میں نہیں سوہا تمہیں کوئی نہیں ٹھکرائے گا تمہیں کسی سے الگ ہونے کی زورت نہیں ہوتی میں ہوں نا تمہارے ساتھ اور میں تمہارے اوپر کوئی ظلم ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں سوہا ہو سکتا ہے کل کو ابو جان کی سوچ بدل جائے ہو سکتا ہے کل کو دونوں کھاندانوں کی صلاح ہو جائے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا سوہا تمہاری امی اور تمہارے گھر کے سارے لوگ جانتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں سوہا اور میری محبت انھیں فکر مند نہیں ہونے تے کی سوہا سوہا تم اپنے گھر والوں کو لے کر پریشان مت میں ہوں نا سب ٹھیک کر دوں گا موسیقی 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 رشتوں سے زیادہ کرم مہان ہوتا ہے بیٹا نیبھانے سے رشتے مضبوط ہوتے اور سچا ہی تو یہی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کرم بان ہونا پڑتا ہے تب ہی اسے اپنے اور پرائے عزت دیتے ہیں ٹھیکا ماں تم نے ٹھیکا میرا صرف اتنا جرم ہے کہ میں بے روزگار ہوں بے کار ہوں ناکارہ ہوں لیکن اس میں میرا کیا کسور ہے میں نے اپنی پڑھائی پوری کی کمپیوٹر کا کورس کیا میں یہ سوچتا تھا کہ میں اچھی نوکری ہی کروں گا لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں نوکری کی کھوج میں میں نے اپنی عزت گوا دی میری چھوٹی بین مجھے یہ تانہ دے رہی ہے کہ مجھے اس کابل بننا ہوگا تب جا کے میری بات اس گھر میں سنی جائے گی نہیں راجیو ایسی بات نہیں ہے جب آج تک میں نے اور تولسی دیدی نے تمہاری کوئی بھی بات نہیں ٹالی تو پھر سمرن کیسے ٹال سکتی ہے سمرن نے جو کچھ بھی کہا اس کی وجہ ہماری تنگھالی ہے راجی ہماری پریشانیاں ہیں ایک ایک چیز کے لیے ترس ترس کا بڑی ہوئی ہے وہ ایسے میں اس کے اندر یہ بات آگئی ہے کہ مجھے پیسے کمانے مجھے موڈل بننا ہے اگر تم اس کے بارے میں سوچو وہ تمہیں احساس ہوگا کہ دکھوں سے تب کر نکلنے والا انسان اکثر ایسی سوچ پال بیٹھتا ہے ناچی تم دکھی مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے پیسے کمانے والا انسان